ایڈی سی میں عمران خان کے عبوری زمانت منظور زمانت میں بارہ ستمبر تک توسیح کی گئی پولیس کو نوٹس جاری اسد عمر کہتے ہیں عوام عمران خان کے حق میں فیصلہ کر چکے جمہوری نظام چاہتے ہیں تو الیکشن کروا دیں بابر عبان بولے ایسی دفعہ لگائے گئی جسے عدالت کی اجازت کے بغیر نہیں لگا سکتے قوم کو دھوکہ دینے کی ناکام کوششی گئی مؤسس جج نے نئی دفعات پر ناراضکی کا اظہار کیا فیصل چہدری کی بول نیوز سے خصوصی گفتگو نیب ترامیم کے خلاف عمران خان کی درخواہ سپریم کورٹ نے ترمیم شدہ درخواہ سماعت کے لئے مقرر کر لی چیف جسس نے ریمارکس میں کہا کوشش کریں ایک گھنٹے میں نئی درخواہ سے متعلق ہمیں اہم نکات بتا دیں مہنگائی نے سنتالیس سالہ ریکارڈ توڑ دیا ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی اگست میں ستائیس اشارہ تین فیصد ریکارڈ ایک محمد شرعہ میں دو اشارہ چار فیصد کا اضافہ ریپورٹ ایک سال میں دال وصور اکسو چودہ اشارہ تین چار فیصد پیاس نوے اشارہ ایک چار فیصد ٹیمارٹر اٹس اشارہ سفر دو فیصد مہنگے ہوئے ہردنی تیل کی قیمت میں چوہتر اشارہ چھے چھے فیصد گھی کی قیمت میں ستر فیصد تک اضافہ ہوا سبزیاں اکتالیس اشارہ چھے دو فیصد مہنگی ہوئے عالمی مارکٹ میں سستہ پاکستان میں مہنگا عوام پر پھر پیٹرل بم گرا دیا گیا بے رہم امپورٹش حکومت نے پیٹرل دو روپے سات پیسے مہنگا کر دیا نئی قیمت دو سو پین تیس روپے اٹھانوے پیسے فی لیٹر ہو گئی قیمت میں نو روپے اوناسی پیسے فی لیٹر اضافہ مٹی کا تیل دس روپے بانوے پیسے بڑھ کر دو سو دس روپے بتیس پیسے فی لیٹر ہو گیا پیٹرل پر لیوی بیس سے بڑھا کر سینتیس روپے پچاس پیسے فی لیٹر کر دی ڈالر کی قیمت میں کمی انٹر بینک میں دو روپے پچیس پیسے سستہ دو سو سولہ روپے پچاس پیسے پر ٹریڈ جاری گزشتہ روز امریکی کرنسی دو سو اٹھارہ روپے پچاس پیسے پر بند ہوئی تھی بے رہم سیلابی ریلوں کے تباہ کاریاں جاری پانی گزر گیا تباہی رہ گئی مزید ستائیس افراد جانبہک تعداد گیارہ سو اکیان بھی ہو گئی انڈی ایمے کے مطابق اسی ازلا بارشوں اور سیلاب سے متاثر ہیں تین لاکھ بہتر ہزار آٹھ سو تئیس گھر تباہ ہوئے پانچ ہزار ترے سٹھ کلومیٹر سڑ کے متاثر سات لاکھ اکتیس ہزار سے زائد مویشی بھی ہلاک ہوئے کراچی ڈینگی کے شکنجے میں چوبیس گھنٹوں میں سر سٹھ کیسے زیپورٹ اگست میں شہر اقایت میں بارہ سو کیسے زیپورٹ ہو چکے سندھ میں تہتر کیسے سامنے آئے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے